اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ ایڈوکیشن اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں گورا تولین آج کے جو ویڈیو لیکچر سیریز ہے اس پر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ایش ٹی ایم ایل کی لسٹ کیا ہوتی ہیں تو لسٹ سب سے پہلے ہم دیکھیں کبھی بھی جب بھی ہم یوز کرتے ہیں تو لسٹ کسی بھی چیز کی انفرمیشن جو ہوتی ہے اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرتی ہیں کہ وہ اس کو مطلب ریڈ کرنے میں آسان ہی ہو جائے اس چیز کو ہم ریڈ ایزی لی کر سکتے ہیں تو لسٹس بسیکلی تین ٹائمز کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے آنا آڈرڈ لسٹ جو کہ بولٹس کو یوز کرتی ہے اب ویڈر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ بولٹس کیرڈ ہیں ڈسکس ہیں یا کوئی سرکل والی بولٹس ہیں اور دوسری ٹائپ ہوتی ہے ہمارے پاس آڈرڈ لسٹس کی آڈرڈ لسٹس کیا کرتی ہیں نمبرس کو یوز کرتی ہیں یا الفابیٹ لیٹرز کو یوز کرتی ہیں یا پر کیس لور کیس لیٹرز کو ٹھیک ہے جبکہ تیسری ہوتی ہے ہمارے پاس دیفینیشن لسٹ اس میں نہ تو نمبرس ہوتے ہیں اور نہ ہی آپ کے بس اس میں بولٹس ہوتے ہیں دیفینیشن کا کیا مطلب ہے جیسے آپ لوگ اکثر کہتے ہو کہ آپ نے کوئی چیز لکھی ٹھیک ہے دیفینیشن لسٹ میں ہم بیسیکل کرتے کیا ہے let's suppose ہم نے کوئی بھی چیز لکھی ٹھیک ہے تو اس کی نیچے اس کی دیفینیشن دے رہے ہوتے ہیں اسی چیز کی ڈسکرپشن دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے وہ دیفینیشن ہوتی ہے تو اسی type کی ایک دیفینیشن لسٹ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم آگے اگر بات کر رہے ہیں ہمارے پاس ہوتی ہے ان آرڈر لسٹ ٹھیک ہے ان آرڈر لسٹ میں ان آرڈر لسٹ کو کیا بولا جاتا ہے بولیٹڈ لسٹ بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اب جب بھی آپ نے ان آرڈر لسٹ کو یوز کرنا ہے تو آپ کیا کریں گی opening tag سب سے پہلے آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے opening tag اس کا کیا ہوتا ہے ul جو کہ آپ کی angle brackets کے اندر ان close ہوا ہوئے ان آرڈر لسٹ کس کس پہ represent ہوتا ہے ul یہ اس کا کیا ہے starting tag opening tag جب آپ اندر کا سارا کام کر چکیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد unordered list کو close کر دینا ہے جس کی آپ کے پاس یہ سامنے آپ کو screen پہ show ہو رہا ہے یہ والا یہ آپ کے پاس کیا ہے اس کا closing tag ٹھیک ہے آپ نے اگر جتنے items تھے list کے وہ آپ نے ڈال بھی ہیں اور آپ اب یہ سوچ رہوں گی کہ list کے items ہم کس proper tag میں لکھیں گے تو basically آپ وہ li یعنی list کے tag کے اندر لکھیں گے جتنے بھی ہوں گے اور جب اسے close کریں گے تو back slash with li ٹھیک ہے یہ list items کے لیے ہوتا ہے تو کیا کریں گے آپ unordered list کے لیے unordered list کا tag لگائیں گے then list کا tag لگائیں گے list کا content دیں گے then جتنا بھی کام تھا unordered list کا وہ کریں گے اور unordered list کی جو آپ کے پاس content ہے وہ ختم ہو گیا اگر تو آپ کیا کریں گے اس کی ending tag کو close کر دیں گے next اس کو ہم ایک program کے through دیکھتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا program لکھیں جس کی output اس type کی show ہو جو آپ کو screen پہ یعنی آپ کو اب یہ تھوڑا سا آپ کے پاس right پہ گیا ہے لیکن basically یہ center میں ہونا چاہیے میں نے اس picture کو تھوڑا crop کیا گیا آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ center پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ جو heading آ رہی ہے to illustrate unordered list tags یہ center میں آئے نیچے آپ کے پاس یہ line آئے اور میں نے آپ کو پچھلی video lecture میں بتایا تھا کہ A4 اس طرح کی lines ہوتی ہیں horizontal ان کے لیے پاس ایک heading آئے اس سے تھوڑی first والی heading سے تھوڑی چھوٹی یہ heading آئے then اس کے اندر disk bullets آئے then circle bullets آئے یہ اس کے سارے list items ہیں ٹھیک ہے اور یہ square bullets آئے یہ آپ نے unordered list کو implement کرنا چلیے ہم note pad کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سامنے اس code کو کس طرح سے implement کرنا ہے میں نے آپ لوگوں کا time saving کے لیے یہ code already لکھ کے کس طرح کی ہے html کا tag کھولا then ہم نے اس کے بعد title کا tag کھولا اور title کے اندر ہم نے دے دیا کہ یہ کون سا tag ہے آپ کے پاس unordered list کا ہم کام کر رہے ہیں تو سب سے اوپر جو ہمارے پاس چیز تھی کہ آپ نے center میں ایک heading دینی تھی جس کا نام کیا ہے to illustrate unordered list tag جیسا ہم سے output مانگی گئی ہے جس طرح کی ہم سے output مانگی گئی ہے ہم same کام ویسے ہی کریں گے تو heading ہم نے h3 the alignment اس کی center set کر دیا آپ اگر آپ کو اگر لگتا ہے کہ وہ right side پہ تو آپ write اس کو کر دے کوئی issue نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو illustrate unordered list tag پھر ایک بات ان کی جو color تھانا میں آپ کو یہاں پر دکھا بھی سکتے ہوں یہ جو line ہے یہ جو line آپ show ہو رہے گی اب اس کے بعد آپ کو میں نے آپ کو کہ تھا اس والی جو یہ show ہو رہا ہے اس والے کی tag سے مطلب اس والے کے size سے تھوڑا چھوٹا ہوگا سائز آپ کوئی نظر بھی آ رہے output پہ تو آپ نے h4 یعنی اس کی h3 تھی تو آپ نے h4 heading use کی درمیان میں اس کی آپ نے heading جو اس کا content تھا اب آپ نے unordered list دینی ہے سارے items اس سے پہلے ہمیں یہ بتو بتانا ہے اس کی type کیا ہے تو unordered list اس کی type کیا ہے disk type کیونکہ اس کی disk type تھی اوپر تو ہم نے کیا کیا اس type تھی اور نیجے سارے سرکل bullet list same as it is unordered list کی type کیا کر دی آپ نے سرکل باقی سارے list items دیا اور unordered list کو close کر دیا یہ ہی کام آپ نے square bullets کے ساتھ کی SF type کیا change کر دی square کے اندر list items دے کے unordered list کو ختم کر دیا اب میں سیو کرتی پاست کے اندر مانگی کی ہے وہ ہی اوپ پچ ہو گی تو ہم اپنی screen کی جانب دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں تو بالکل same as it is here disc bullets and circle bullets and here square bullets and same as it is HR line IV is each and everything same as it is آپ پس . اب next بڑھیں گے اپنی screen کی جانب تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے next ہمارے پاس کیا ہے اچھا اب بات آتی ordered list آپ کے پاس کیا ہوتی ہے ordered list number list ہوتی ہے یا آپ اس میں numbering کر رہے ہوتے ہیں سیمپل یہ بات ہے اور آپ ordered list کو کسی کا opening tag ہوتا آپ کے پاس ol اور closing tag ہوتا ہے آپ کے پاس ol کے back slash لگ جاتی ہے آپ سیم ایسے سننے یہ کہ آپ ایک program لکھیں ٹھیک ہے جس کی output کچھ اس type کی آپ کو show ہو تو ہم ایک program لکھ لیتے ہم یہ ہی پہ program لکھتے میں لکھ کے already رکھ ہو ہے آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں سیمپل کہ آپ کا code کس طرح سے کام کرے گا دیکھیں یہ پر ہم سیمپل order list tag title دے دیا اس کا آپ دیکھیں center میں alignment ہو same as it is کام سارا پیچھے وال ہے اس کے اندر color straight ordered list tag آپ کے پاس red color میں لکھا اس لئے style میں دے دیا color red آپ کے پاس two list یہ آپ نے ساری heading دے دی اس کی then آپ نے یہ HR کام جو میں بتا چکے جو horizontal line کو create کرنے لئے use ہوتا ہے then آپ number list number list کے پاس order list order list خود بنا لیتا ہے ہمیں order list کی type اگر آپ specify کرنا شاہتے تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ specify نہیں کرتے تو وہ obviously آپ numbers میں دے گا ٹھیک ہے number list کے لئے type specify لور case اگر roman ہے تو آپ اس طرح سے لکھ لیں اور آپ نے کر دیا اس کو close screen پہ سکھتے ہیں اور اس کو run کر کے چیک کرتے ہیں کہ اس کی output ہمارے پاس کس type کیا رہی ہے تو دیکھتے ہماری output کی آرہی تو دیکھیں بلکل same as this جس ہمیں output چاہیے تھی ٹھیک ہے next ہمارے پاس جو بات آتی ہے definition list کی definition list بیسے کے لئے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کبھی بھی ہم بات کرتے تو میں اب بھی آپ کو لسٹ کیا ہوتی ہے text وہ آپ کو دے رہی ہوتی ہے جیسے ہم ایک definition کی بات کرتے ایک tire ہوتا اس کے اندر بیسے اس کے اندر ہی باقی چیزے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا ہوتی ہے دو آئیٹمز ہوتے ہیں یا اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ایک two tire لسٹ ہوتی ہے کس طرح سے ہوتی ہے اب ہم نیچے ایک task ہے وہ یہ task ہے اگر آپ لوگ کو لذر آ رہا ہو تو یہ جو task ہے یہ انشاءاللہ میں آپ لوگ کو اس کا solution میں آپ کو provide کر دوں گی میں ریچے description میں اس کا link دے ہوں آپ لوگ وہاں سے جا کے اس کو easily check کر سکتے ہیں thank you